بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیاناز کی یمن میں جنگ انسانی علمیہ کی صورت اختیار کر گئی ہے سیف دی چلن کے مطابق غزائی قلت سے پانچ سال سے کم عمر کے پچاسی ہزار بچے ہلاک ہو چکے ہیں خاشوخ جی کے قتل پر سی آئے کی تحقیقات کو ایک طرف رکھتے ہوئے امریکی صدر کا سعودی عرب سے تعلقات برقرار رکھنے کا اعلان تعلقات خراب کرنے کو ہماقت قرار دے دیا اور نئی نسل نئے افق کی تلاش میں کمپیوٹر گیم تخلیق کرنے کا ہنر حاصل کرنے کی دھن میں ایک نوجوان لڑکی کن مشکلات سے دو چار ہے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلشیدہ حکمت سنا میں ہوسی باخیوں سے ملاقات میں امن مذاکرات فوری طور پر شروع کرنے کے لیے کوشش کریں گے مارٹن گریفت کی طرف سے یہ کوشش ساحلی شہر ہدیدہ میں تازہ جھڑپوں کے بعد کی جا رہی ہے خدیدہ میں تین سال سے لڑائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ خاص طور پر بچے قہد کے خطرے سے دو چار ہیں تفصیل کے ساتھ اسد علی اس رپورٹ کی کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف دے ہو سکتے ہیں دس سالہ نظیر زندگی کی لڑائی لڑ رہی ہے ان کے چار بہن بھائی تو ہسپتال بھی نہیں پہنچ سکے بہت سے اور لوگوں کی طرح وہ بھی اس طباکن جنگ کا حصہ بن گئے یمن میں سعودی قیادت والے اتحاد اور ایران کے حمایت یافتہ حوسی باغیوں کے درمیان ساڑھے تین سال سے لڑائی جاری ہے باغیوں کی قبضے میں بندرگاہ حدیدہ خوراک کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے اور یہاں امن کی عالمی کوششوں کا مرکز بھی لیکن اس ہفتہ لڑائی میں تیزی سے ایسی کسی امید کو شدید دھچکہ لگا اقوام متحدہ یمن کی لڑائی کو بدترین انسانی بہران کہہ چکی ہے جس میں ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ قہد کے خطرے سے دوچار ہیں اور ان میں سے نصف سے زیادہ بچے ہیں خیراتی ادارے سیف دی چلڈرن کے مطابق اپریل دوہزار پندرہ کے بعد سے پچاسی ہزار کے قریب بچے خوراک کی کمی سے ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس بہران میں مدد کے لیے چار سو ملین ڈالر کا وعدہ کیا ہے لیکن یہ دو ممالک اس اتحاد کا بھی حصہ ہیں جس کو اس بہران کا بڑی حد تک ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے ہمیں حسیوں پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے ہمیں یمن میں امن کے قیام کے لیے سنجیدگی دکھانا ہی ہوگی دریانسنا لڑائی جاری ہے لیکن اقوام متحدہ آئندہ چند ہفتوں میں مذاکرات کے لیے پور امید ہے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سیف در چلرن کی ترجمان بھانو بھٹناغر بھانو بھٹناغر سیربین میں خوش آمدید ہم یمن کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ سو سال میں دنیا کا بدترین انسانی علمیہ یا ہیومانیٹیرین کرائیسز ہے یمن کے جو بچے ہیں ان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں بچوں کے لیے اور بچوں کے اوپر جو مسیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے جنگ کے وجہ سے سب سے جارہا ہے وہ کیا کہتے ہیں ویک ہوتے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ہے ساف پانی نہیں ہے اور سیف در چلرن نے یہ نئی ریسرچ کی ہے ایٹی فائیو تھاوزن بچوں کے ہم نے ریسرچ کیے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں ایٹی فائیو تھاوزن مر چکے ہیں تو بہت مطلب ٹراجیڈی ہے آج جیسا کہ آپ نے کہا پچاسی ہزار بچے مر چکے ہیں ہم نے دوسری جنگیں بھی دیکھی ہیں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو دیر صویر امداد یا ایٹ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے یمن میں حالات اتنے خراب کیسے ہوگی کہ بچے بھوک سے مرتے ہیں دیکھیں جو وارنگ پارٹیز ہیں جو لوگ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں سعودی لیڈ کوالیشن ایک سائٹ پہ اور ہوتھی ریبلز دوسری سائٹ پہ اور ان کے پاس جو ساری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو بیکنگ دے رہی ہے اس کی وجہ سے ایکسیس کی بہت بہت ایشیوز ہیں وہاں پہ سعودی عربیہ سے ایڈ جا نہیں سکتا اور جو سمندر ہے تو وہاں پہ ہودیدہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ پورٹ سیٹی ہے اور وہاں سے سامان نہیں آسکتا کیونکہ سعودی عربیہ نے بند کر رکھا ہے تو ایسے ہو رہا ہے کہ ایکانومی مطلب مسئبت میں آگئی ہے کھانا نہیں ہے مارکٹس میں اور لوگ اگر پیسے ہوں بھی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے کھانا کو ایک خاندان سے ہم نے بات کی تھی وہ صرف پانی اوبال کر اس میں نمک اور مرچ ڈال کر اس کو کھانا سمجھ رہے ہیں کچھ کچھ اور فیملیز ہیں جو مطلب پتے کھا رہے ہیں اتنی بڑی پرابلم ہو گئی ہے اچھا اس وقت اب اگر یمن کو اس کرائسس سے اس بہران سے نکلنا ہو تو کس طرح کی امداد کس طرح کی ایڈ کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہرہ بات خوراک سے فوڈ ایڈ سے تو بہت آگے چلی گئی ہے دیکھیں سب چیزوں کی ضرورت ہے فوڈ ایڈ تو اپسلوٹلی ضرورت ہے لیکن اور دوائیاں کی بھی بہت ضرورت ہے اور میں مطلب کامپلیکیٹڈ دوائیاں کی بات نہیں کر رہا بہت بیسک چیزیں کی بات کر رہا ہوں جیسے آپ کے ویورز کو گھر میں ہوں گی تارسیٹیمول کی بات کر رہا ہوں میں آنٹی بائیوٹکس کی بات کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے بلکل یہ پریونٹبل ڈیزیز ہے جن سے یہ بچے مر رہے ہیں اچھا آپ کی نظر میں جو سیف دے چلڈرن ہیں یا پھر دوسری جو امدادی ادارے ہیں ان کی نظر میں ایسا کیا ہونا چاہیے کی یمن میں جو حالات ہیں جو بچوں کے حالات ہیں وہ بہتر دیکھیں ہم کام کرتے رہیں گے اور پچھلے پچاس سال سے کرتے رہے ہیں لیکن یہ جو جنگ ہے جو لڑائی ہے یہ مطلب ختم ہونی چاہیے ضرور مطلب اپسلوٹلی ختم ہونی چاہیے چار سال ہو چکے ابھی پیس ٹاکس کے بات ہو رہی ہیں سویڈن میں ڈیسمبر میں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ساوڈی لیڈ کوالیشن ہے جو یمنی سرکار ہے اور جو ہوتھی ریبلز ہیں وہ وہاں جائیں گے اور اچھی طرح سے مطلب بات کریں گے ابھی تک انہوں نے دھنک سے بیٹھ کے بات بھی نہیں کی تو پہلے تو لڑائی روکیے اور اس کے بعد ایکسس کھولیے دیش میں پورٹس اور ائرپورٹس کھولیے تاکہ لوگ اندر آسکے مال اندر آسکے دوائیاں اندر آسکے اور بچوں کی جان بچ پائیں مہانو بھٹنا کر ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ بی بی سی کے مختلف سوشل میڈیا صفات پر اس بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے ہیزل واتسن کہتی ہیں کہ کیا ان کی مدد کے لیے حقیقت میں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں تو پیسے حکومتیں کسی اور کام پر لگا دیں گی لارے ملندہ کلنگا نے فیس بک پر لکھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنگ کے لیے تو پیسے ہیں لیکن ان بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں گارنٹ واتس نے لکھا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے عالمی رہنما جا گئے ہیں اسے حل کریں یہ دوہزار اٹھارہ ہے ہم ڈاک ایجز میں نہیں رہ رہے ہیں اور ہر ناکشی جوشی لکھتی ہیں کہ یہ نسل کشی سے کیسے مختلف ہے اور اب کچھ دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر امریکی سینٹ نے صدر ڈاللڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے سعودی صحافی جمال خاشوک جی کے قتل میں ان کے مبینہ کردار کا تائین کریں تاہم وائٹ ہاؤس سے جاری کیا گیا ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو اس قتل کے بارے میں پہلے سے علم ہو لیکن امریکہ سعودی عرب سے تعلقات کو کسی طور بھی خراب کرنے کی ہماقت نہیں کرے گا تفصیل کے ساتھ سخلین امام صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے امریکی تہوار تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر غیر موفیم انداز میں واضح کر دیا ہے کہ وہ صحافی جمال خاشق جی کے لیے سعودی عرب سے تعلقات نہیں بگاڑیں گے میں سعودی عرب سے تعلقات بگاڑنے کی ہماقت کر کے عالمی معیشت کو تبھانے ہی کروں گا اور نہ ہی اپنی معیشت کو اگرچہ امریکی سینٹ کے ارکان نے کہا ہے کہ امریکی صدر اس بات کا تحیون کریں کہ صحافی جمال خاشق جی کے قتل میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کیا کردار تھا لیکن وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ کچھ بھی ثابت ہو جائے امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ہی رہیں گے ساتھ ہی ہیں آپ کو بتاؤں میرا سعودی عرب کے ساتھ کوئی ذاتی کا رواہ نہیں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے سی آئی کی رپورٹ میں محمد بن سلمان کے ملوث ہونے کے کئی شواہد پیش کیے گئے ہیں مگر حتمی بات نہیں کہی گئی انہوں نے کچھ تائیون نہیں کیا جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ شاید انہوں نے کیا یا شاید نہیں کیا انہوں نے یہ تہہی نہیں کیا سی آئی اے نے ان واقعات کا جہزہ لیا انہوں نے حتمی طور پر کچھ تیع نہیں کیا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے صدر ٹرم کے جمال خشق جی کے قتل پر ان کے موقف کو امریکی اقدار سے بے وفائی قرار دیا ہے جبکہ نیو یورک ٹائمز نے کہا ہے کہ امریکہ کے تعلقات کا میار قدیم زمانوں جیسے ہے جس میں انسانی حقوق اور اعلی اخلاقیات کو امریکہ فرسٹ کہہ کر مالی مفادات پر قربان کیا جا رہا ہے گزشتے روز کابل میں عید ملاد النبی کی ایک تقریب پر خودکش حملے میں کم از کم چالیس افراد حلاق ہو گئے عید ملاد النبی کی ایک تقریب ایک شادی گھر میں منقض کی گئی تھی جس میں علماء اور عام شہری شریک تھے حکومت نے انتہا پسندوں پر اس حملے کی ذمہ داری آیت کی ہے لیکن تحال کسی نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے انٹرپول نے جروبی کوریا کی کیم جونگ یانگ کو اپنی تنظیم کا سربراہ منتخب کر لیا ہے دوبائی میں ہونے والے سالانہ اجلاس میں انٹرپول کے ایک سوچرانوے ارکان نے روس سے تعلق رکھنے والے امیدوار الیکزانڈر پروکوچک کو مسترد کر دیا اور فوٹبال کے شائقین کھلاڑیوں کے مختلف رنگ و نسل کے بارے میں فراغ دل ہوتے جا رہے ہیں نسل پسندی کے خلاف کام کرنے والی تنظیم کیک ار آؤٹ اور فوٹبال پلاتفارم فورز آف فوٹبال نے کہا ہے کہ یورپ اور برزل اور سعودی عرب کے شائقین کھلاڑیوں کو نسلی امتیاز کے بغیر پسند کرتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام پر قارین کے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان بس سویس شروع ہونے کی خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے بولی اوڈ ادکار آلوکنات کے خلاف ریپ کے الزام میں مقدمہ درج ہونے اور موبائل فونز میں تابکاری کے بارے میں خبر بھی قارین کی دلچسپی کا مہور ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا بی بی سی کے ہنڈرڈ ویمن سیزن میں نیو یارک سٹاک ایکسچینج کی سرورہ سٹیسی کاننگم کا انٹرویو اور گیم ڈیولپر بننے کی دھن میں سرگردہ ایک نوجوان طالبہ کو کن مشکلات اور چالنجز کا سامنا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیہ نازکی اس ہفتے ہم بی بی سی کے ہنڈرڈ ویمن سیزن میں دنیا کی ان خواتین سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں متاثر کن کام کیا ہے سٹیسی کاننگم نیو یارک سٹاک ایکسچینج کی صدر ہیں اور وہ پہلی خاتون ہیں جو اس عہدے پر فائز ہوئے بی بی سی کی نامنگار سمیرا حسین کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح ترقی کرتے کرتے اس عہدے پر پہنچیں اور معاشرے کی خواتین سے کیا توقعات ہیں جب میں انوائی ایسی کی منجمنٹ ٹیم یا بڑے پیمانے پر انٹرکانٹیننٹل ایکسچینج منجمنٹ ٹیم کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں کئی خواتین آلہ عہدوں پر فائز ہیں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سینئر خواتین کو سینئر عہدے پر رکھنے کا ٹرنڈ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم درست سمت پر چل رہے ہیں ہم شاید عالمی صدر پر اتنی تیزی سے نہیں جا رہے ہیں جتنی تیزی سے جانا چاہیے لیکن ہم درست سمت میں جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی پبلک سیکٹر میں خواتین سی ایو بہت کم ہیں اور یہ کم بھی ہو رہا ہے سو میرے خیال میں معاشرے کو کچھ بدلنا چاہیے اور یہ سمجھنے میں مدد کرنی ہوگی کہ سینئر ایگزیکٹیف سے کیا توقعات ہونی چاہیے خواتین سی ایو کم کیوں ہیں کبھی بھی کوئی خاتون کسی انویسمنٹ بینک کی سی ایو نہیں بنی ہم یہاں نیو یورک کے سٹاک ایکسچینج میں ہمیشہ پبلک کمپنیوں کے سی ایوز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اگر میں ماضی میں جھاکوں تو زیادہ تر مرد تھے صرف دو سی ایو یہاں جشنمنانے آئیں جب انہوں نے کمپنیوں کو پبلک کیا اور سٹاک ایکسچینج کی گھنٹی بجائی ان کی کمپنیوں میں بھی سینئر عوضوں پر خواتین فائز تھی اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فانانس انڈسٹری میں بھی میٹو تحریک کا وقت آ گیا ہے جب میں کچھ دہائیوں پیچھے کے ٹرین دیکھتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ اس وقت کچھ صفائی ہوئی تھی یقیناً پیغام یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ دفتر میں عزت سے پیش آنا چاہیے اور ایسی کہانیاں بھی تھیں کہ کچھ عورتوں کے ساتھ مناسب سلوک نہیں بڑھتا گیا میں سمجھتی ہوں کہ اس تحریک میں شاید فانانس کا شعبہ کسی حد تک دوسروں سے آگے ہے لیکن گزشتہ بارہ مہینوں میں ہونے والے واقعات سے ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے اور جب آپ روزانہ کام کرنے آتے ہیں تو یہ بنیادی سطح بن جاتی ہے بطور ارگنائزیشن کے رہنماوں کے ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ایسا ہی ہو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ زندگی میں جلد بچے پیدا کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو آپ نیو یورک سٹاک ایکسچینج کی صدر جیسے بڑے عوضے پر پہنچ پاتی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں وہ یہ کہ شاید آپ کسی مرد سے یہ سوال نہ پوچھتیں اور یہ اہم ہے کیونکہ معاشرے کو اپنی انتوقعات کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے اور مرد کو کیا کرنا چاہیے اور اگر ہم صرف اس چیز پر توجہ دیں کہ لوگ بطور ایگزیکیٹیو اور اپنے طریقے سے کیسے انتظام چلا رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خواتین میں معاشرے میں ترقی کر رہی ہیں معاشرہ اکثر مردوں کی مقابلے میں عورتوں سے مختلف توقعات رکھتا ہے اور یہ ایک چیلنج ہے جس کا خواتین کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے نیو یورک سٹاک ایکسچینج کی صدر سٹیسی کاننگا آئیے ملتے ہیں نوجوان کمپیوٹر گیم ڈیولپر بسمہ زیا سے جو پتاتی ہیں کہ انہوں نے دوسرے شو بچ ہوڑ کر ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ کو ہی کیوں ترجیح دی اور کیوں پاکستان میں گیم ڈیولپمنٹ فیلڈ میں مزید تدقی کی ضرورت ہے ان کی کہانی انہی سے سنتے ہیں میرے پہرچ کبھی تک سمجھ نہیں کیا یہ فیلڈ کونسی ہے میں دشکازے ہوں میں پکسل آٹ گیم اکیدمی کے اندر گیم ڈیزائن اور گیم ڈیولپمنٹ سیٹرس کی میرے ابو کی تو ایکچلی کوئی خواہش اسرانی تھی لیکن میری دادی کی وہی میڈیکل والی تھی اور میری امی نے بھی میر سے ایک دفعہ کہا تھا کہ ازن لائے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ بہت اچھی ڈاکٹر بن جاؤ گی مجھے گیمز کا کھمیشہ سے سوقتا ہے میں وہ امتی میری سارے گھر میں بہنے ہیں تو میرا زیادہ یہ تھا کہ ازن لائے کہ وہ جو ایک بچہ جو کمٹیوٹر پر بیٹھا ہے جس نے ہائی سکور بنانے کسی اور خورت نہیں کر رہا میں ہائی سکور بنانے کے اوپر لگی رہی تھی جو ٹو ڈی ڈیجیٹل آرٹ ہوتا ہے ٹو ڈی آرٹ اور انیمیشن اور ٹری ڈی آرٹ جو ساؤنڈ کا میوزک ہوتا ہے جو پوری فیلڈ ہے مجھے بہت فیسنیٹ کرتے ہیں ایک نیو ڈیویلپر کے لیے ایک سٹارٹ کرنا میں خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے از لان جیسے آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے اس کے ساتھ جو آپ کے ایزن لائے کے یونٹی جو انجن ہے وہ آپ کو فری میں مل جاتے ہیں تو آپ کو ڈاونلوڈ کر لیتے ہیں یوٹیوب کے جا کے اوپر ٹیٹوریوز دیکھتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ آپ کے لیے کرنا ایزی ہے اگر آپ کو پروفیشنل طریقے سے جانے دن ای تنگ آپ کو دھوئی سی اڈیازہ کریئر گائیڈنس چاہی ہے جو گیم ڈیویلپرنٹ کا کورس ہے وہ آج سکل نارملی آپ کے یونیورسٹی کورس میں آپ کو ملتا نہیں ہے جیسے اب میں بھی ہوں ایم فرم ایم فرم ایم کمپیوٹر سائنس کی یونیورسٹی ہے لیکن مجھے بھی وہاں پہ نئی ایک چلی کوئی ایک ایسا پورس نہیں ملاتا ہے جس کے اندر گیم ڈیویلپرنٹ آپ کو پر ہاتی جاتی ہے لیکن ہر کسی کو پتا تھا یہ ایک کریئر کے طور پر فیلڈ کے اوپر ایگزیسٹ کرتی ہے لیکن کوئی گائیڈ لائن دینے کے لیے نہیں تھا ہر کوئی بس ہاتھ پھر مارا آتا ہے جو ان کو پہلی جوب مل جاتی ہے اچھے پیسوں ہو لیے وہاں تلے جاتے ہیں تو یہ جو ساری نولیج ہے جو ہمارے سرورنٹس کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ کریئر آپشنز ہیں سٹوڈیوز بھی ہمارے اس طرح ہے کہ وہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے تو اتنی بیچ میں کمیونکیشن نہیں ہوتی ہے تو میں ہمیں جو اس طرح کی کمیونٹی بیلڈنگ بہت سرونگ ہے تاکہ اگر آپ پہ یہاں پہ زیادہ انڈی انڈسٹری ہے تو آپ ایک دوسری کی کلیبریشنز بھی کر سکو آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ فلاحی دارے سیف دچلن کے مطابق یمن میں خضا کی کمی کی وجہ سے پانچ سال سے کم عمر کے پچاسی ہزار بچے ہلاک ہوئے ہیں اور یہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا یمن کے لئے اقبائم متحدہ کے علچی دار الحکمت سنا میں ہوسی باقیوں سے ملاقات میں امن مذاکرات فوری طور پر شروع کرنے کے لئے کوشش کریں گے یہ کوشش ساحلی شہر حدیدہ میں تازہ جھڑپوں کے بعد کی جا رہی ہے جہاں تین سال سے لڑائی جاری ہے خدشہ ہے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ قہد کے خطرے سے دو چار ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلی اناس کی کوئی اجازت دیجئے موسیقی